بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروپٹی ڈرائی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے لئے مارکیٹ کے ہر جگہی ریل سٹیٹ کے ایک بات میں تو برئی علاقات ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ کیا کیا جائے سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ طبقہ جو کہ ایز انویسٹر مارکیٹس میں آتا تھا اور ایک زیادہ لیتا تھا وہ کافی زیادہ پریشان ہے ایک تو ہمارے ملکی جو معاشی طور پر صورتحال ہے وہ کافی زیادہ بری ہوئی بھی ہے جس کی وجہ سے لوگ گبرائے میں ہیں اور لوگوں کی میں نے دیکھے پرورٹیز بہت زیادہ چینج ہوگی میرے پاس جتنا میرے سرکل میں اور میرے ساتھ جتنے لوگ جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں انویسٹمنٹ پرپس کے لئے وہ اس وقت خموش ہیں اور وہ ان کی پرورٹیز ایسے بدلی ہیں کہ جیسے ریل سٹیٹ ان کی وش لسٹ میں یا ان کی ڈشنری میں یا ان کی پرورٹیز میں بالکل ہی تھا ہی نہیں ہے اگر میرے ساتھ سرکل میں جتنے لوگ ہیں میرے ساتھ جو انویسٹرز ہیں ان کی پرورٹیز ہے کہ چینج ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے پاکستان ہر شہر میں ہر کسی کے ساتھ جو ریل سٹیٹ سے منسلک کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سٹیپ ڈیک دیا اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کیوں ہیں لیکن اس میں سب سے مین وجہ ایک تو سیاسی طور پر بے یقینی تھی اس کے بعد جب اب ہمارے ملک کے علاوات خراب ہوئے یہ بھی بہت بڑی پریشانی کی چیز بنی ہے اور اب جو آنے والے ٹائم میں جو جس طرح بجٹ کے اندر برے علاوات ہوئے ہیں کہ ٹیکسس کچھ امپوس کرنے کا بڑھنے ہیں اس سے بھی لوگ جو ہیں کافی زیادہ پریشان بھی ہیں اور جو ایک اسپیشلی چھے مہینے والے انویسٹر ہوتا تھا اس کے وہ انویسٹر مارکیٹ سے آپ کو بالکل غائب نظر آئے گا یا اسی انویسٹمنٹ کی ڈیتھ ہو چکی ہے جیسے کہتے ہیں کہ ٹیکنکل سپیکنگ یہ انویسٹمنٹ اب اگزیسٹ نہیں کرتی مارکیٹ میں آنے والے ٹائم میں ہم دیکھیں گے یہ جو جیسے کہتے ہیں ہم روٹیشن جو کرتے رہتے تھے یا فلپنگ کی بات کرتے ہیں جو کہ تھوڑا سے پیسے سے کمایا جار چھے آٹھ لاک روپے کما کے نکل گئے جب یہ انویسٹر مارکیٹ سے نکل جاتا ہے دائمائے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک جمعوت کا شکار ہو جاتی مارکیٹ سے تو وہ علی صورتحال ہمیں فیوٹر میں نظر آ رہی ہے یعنی کہ اگر ہم دیکھیں پورے سال کے آخر تک کیا اگلے سال بھی ہم دیکھیں تو یہی حالات لگ رہے ہیں جی کہ ریل اسٹیٹ کے اندر جو ایز انویسٹر لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے ایک تو جگہ نہیں ہے اور اگر شورٹرن والے ہیں وہ یہاں سے مارکیٹ سے نکل چکے ہیں یا اب نہیں آئیں گے جو لوگ تو اس کے بعد جو یہ جتنی بھی آپ کے ریلٹس ہیں اور جتنی بھی کمپنیز ہیں ریل اسٹیٹ کی سارے فارغ ہو جائیں گے ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوگا کرنے کو ایک بہت بڑا بوران آنے والا ہے ٹیکسیس بہت زیادہ ایمپوس کرنے سے بھی جو آپ کا بیلنس ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے آپ اگر ٹیکسیس اس لیے ایمپوس کر رہے ہیں کہ جو پیسہ بلوک ریل اسٹیٹ کے اندر ہوا ہے وہ کہیں نکل کے آپ اس کو یوز کریں تو آپ اس کو کہاں یوز کریں گے ایسی کیا جگہ ہے جدرہ آپ یوز کریں گے دیکھیں پلوٹس کے ساتھ جو لوگ کھیل رہے ہیں جو ریل اسٹیٹ میں انویسمنٹ کر رہے ہیں جو مارکیٹس کے اندر لوگوں کو ترہیب دیتے ہیں کہ لوگ بھی آئے ہیں لوگ انویسمنٹ ڈالتے ہیں اس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے مارکیٹس کے ریٹس بڑھتے ہیں پھر مارکیٹس کے جن مارکیٹس میں انویسمنٹ کی ہوتی ہیں اس سوسائٹی کا اس جگہ کا لیونگ سٹینڈرڈ ہائی ہو جاتا ہے بہت پالیٹیف تبدیلی جو ہم دیکھتے ہیں نظر آتی ہے وہ نہیں جو حالات ہیں اور وہ نظر نہیں آئیں گے اب اگر اتنے زیادہ ٹیکسز آپ لگا دیں گے تو یہاں پہ ایک عجیب سا حالات ہوں گے ہم نے دوزار اکیس کو جو سال کے طور پر دیکھا تھا وہ ایک ایکسلنٹ سال تھا جو پاکستان کی ریل اسٹیٹ کے لیے سپیشلی میں کہوں گا وہ ایک ایسا زبردست سال تھا جس کے شاید ہم اگلے پانچ سال تک بھی اس کو انتظار کرتے ہیں نہ آئے وہ ایسا زبردست سال ہو کے بدر ہے اب جن لوگوں نے ریل اسٹیٹ میں سپیشل پلوٹس کے اندر انویسمنٹ کی تھی آج کو اتنا جائزہ لے رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے گھروں میں آوکر بنانے میں پلوٹ کی جگہ گھر بنا کے تعمیر کر کے بیچنے کو پریفر کیا اگرچہ ایک پلوٹ کے مقابلے میں گھر کو بیچنے میں ٹائمز زیادہ لگتا ہے لیکن ریٹرن اور انویسمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس سے بہت بہتر ہے پلوٹ سے جو کہ آپ گھر کی آرہی ہیں یا اگر ہم حقیقت بات پوچھیں تو اس میں کوئی ریٹرن نہیں بنتا ہے اس طرح کے آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا تھا لیکن پھر بھی جو لاس ہے آپ اس کو کئی نہ کئی پار کر دیتے ہیں آپ کا جو اس پر ماؤنٹ ہے وہ کئی نہ کئی نکل آتا ہے ایون لوگوں کو میں دیکھا کہ جب یہ دوزار اکیس کے انظر انہوں نے شروع سے ہی فیبرری مارچ سے جب حالات حراب ہونے شروع ہیں مارکیٹ کے لوگ انہوں نے گاڑیوں میں انویسمنٹ شروع کر دیا اور گاڑیاں بک کرا کے اس کے اوپر کھیلنا شروع کر دیا تو وہ بھی ایک پوزیٹیف ان کے لیے مارکیٹ بن گی جی اور بہت بڑی مارکیٹ کے طور پر گاڑیاں آئی ہیں جس کی خریدہ فروف لی ہے لوگوں کے پیسہ جائے ہیں مہین کا مہین مطلب محفوظ نکلا آج اگر آپ نے سولہ لاکی کوئی سپوسٹ جنوری میں گاڑی فروری میں لی ہے تو آج وہ بیس لاکی ہو گئی ہے تو آپ کے پیسے تو محفوظ رہے آپ کو چار لاکہ لوسٹ نہیں ہوا لیکن ریل سٹیٹ کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوا جی ریل سٹیٹ کے اندر اگر آپ نے یکم جنوری کو پچاس لاکی کوئی چیز لی ہے تو ہو سکتا ہے وہ پچاس کے گا باون لاکے بھی ہوئے تو باون لاک میں ڈالر کے ساب سے آپ دیکھیں آپ کا نقصان بہت زیادہ ہے اب آگے کی طرف ہم کیا دیکھ رہے ہیں آگے کی طرف ہمیں کچھ بھی نہیں پوزیٹیف چیز سمجھا رہی مارکیٹس کے اندر ایون میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اسلامباد کے اندر جو ریل سٹیٹ میں ابھی صرف کچھ چیزیں باقی ہیں جس میں آپ ابھی بھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ صرف پارک پیو کی آخری دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی آپشن کے طور پر اور پارک پیو چھوٹی سی آپشن اس طرح میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جی بیلٹنگ کی طرف جا رہا ہے پارک پیو اس میں آپ اس کی فائل بھی رکھوئے لے لے پر 45 لاکھ والی پر ساڑھے تین لاکھ روپے تک اون چلا گیا ہے سیل یہ بھی بڑھا نہیں ہے اتنا زیادہ اگر آپ نے ادھر کی کوئی فائل پرچیز کر کے رکھ لیتے ہیں بیلٹنگ کی لیے 50% 15 اور جولائر 2022 میں آپ کی بیلٹنگ ہو رہی ہے 50% اگر آپ اماؤنٹ پے کر دیتے ہیں تو آپ الیجبل ہوں گے اور الیجبل کس کے لیے جی آپ بیلٹنگ کی لیے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے جب آپ کا نمبر لگ جائے گا ہے اوڈسیز بلوگ کی سپیشلی بات کروں میں اور نمبر آپ کے لگ جائے گا اور ہوفل 6-8 مہینے کے اندر آپ کو پوزیشن بھی دے دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اسلامباد کے اندر یہ ایک option کی طور پر آ رہا ہے پاہر پیو یہاں پر آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں ریسنلی ہم نے دیکھا سپریم کورٹ میں ان کی ہیئرنگ بھی ہوئی ہے جس کے اندر ہم یہ observe کیا کہ ایک مہینے بعد دوبارہ ہیئرنگ ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ ان کا جو ہے نو سی ری سٹور کر دے تو یہ بھی ایک positive development ہوگی اس مارکیٹ میں ایک زبردست تیزی آجے گی پاہر پیو والی سائٹ پہ یہ صرف ایک ہی مارکیٹ میں یہ فیلال نظر آئی ہے جہاں تک بی سیونٹین اور زونٹو کی مارکیٹس ہیں اگرچہ یہاں پہ آپ دیکھیں مارکل ایونیو ایک بہت اچھے سپیڈ سے جا رہی ہے اگر ہم صرف اس ٹھوڑے ٹائم کے لیے یہ بھی سپوسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا جو مارکل ایونیو کا پیچ جو رہتا ہے وہ کبرستانوالا وہ بھی چار شہ مہینے بھی ہم لگا کے ہم کہتے ہیں سپوسٹ بن جاتا ہے تو جتنی مارکل ایونیو بن گئی ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں لوگوں نے آنا جانا زبردست طریقے سے شروع کر دیا نہ صرف آج آ رہے ہیں بلکہ اس کی وجہ سے مارکیٹ میں ایک پوزیٹیف چینج یہ آئی ہے کہ جن لوگوں کی چیزیں سیل آؤٹی ہیں اور اسی بی سیمٹین میں وہ اچھے انداز میں سیل آؤٹ ہو رہی ہیں اسپیشلی چھوٹی پلوٹس میں اینڈ یوزر بہت زیادہ آئی ہیں تو یہ ایک بہت اچھی مصبت تبدیلی ہے لیکن اب آنے والے دنوں میں اگر میں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ چھے مینے میں کیا زبردست اس میں گرمہ گرمی آس ہے اس کی مارکیٹ میں ایسا بظاہر نظر نہیں آ رہا جب تک کہ یہ ہمارے سیاسی آلات بہتر نہیں ہو جاتے ہیں اور ایک دفعہ ہماری سٹیبلیٹی ہو جائے ایمین ایف کہ گورنمنٹ آناؤنس کر دے کہ ہم جانا چاہ رہے ہیں تو شاید شاید میں کہتا ہوں کہ یہ تھوڑے آلات بہتر ہو جائیں پارکیو پیو جی آپ دیکھ لیں اگر آپ تھوڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ کھلنا چاہتے ہیں زیادہ کے ساتھ بھی کھلنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ گین آ جائے گے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 45 لاکھ والا تقریبا ساڑھے ساتھ لاکھ رفے کی اوپر اس کی اون کی آج کے لئے چل رہی ہے ساڑھے ساتھ لاکھ اون کے ساتھ اگر آپ جاتے ہیں بیلٹنگ میں اور بیلٹنگ کے بعد یہ تقریبا آپ اس کو ملٹی پلائے میں ٹو کر دیں ایم ایکسپیکٹنگ کہ یہ پدرہ لاکھ تک کا اون جا سکتا ہے تو 45 لاکھ والا آپ کا تقریبا 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 ساٹھ لاکھ پہ کہیں پہ سٹرینڈ کر رہا ہوگا اور جب پوزیشن آجاتا ہے تو یہ پانک سات لاکھ یا دس لاکھ تک اس میں ایک اور انکریمنٹ آ سکتا ہے تو گریجولی پارکویو جائے گا یہ پارکویو پہ اس سال نہیں تو ڈیرھ سال کے اندر اس کے پانچ ملٹا یا ڈیرھ سال یا دو سال لگا لیں پانچ ملٹا اس کے لئے ایک کروڑ سے سٹارٹ ہوگا پانچ ملٹا لگا یہ پرائس میں بتا رہا ہوں تو اس حزاب سے دیکھیں تو یہ اپنی ایک پیک کو ڈیفائن کر رہا ہے ابھی اور وہ جو ڈیفائن ہوگی پھر اس کو اٹین کرے گا تو یہ ایک ٹائم ہے کہ پارکویو میں آپ ایز انویسٹر آجائیں اور سیف سیف کھیلیں جیس میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہے ہاں پولٹیکلی بہت سارے لوگوں نے اس پہ بہت حافظات کے ظاہر کرد لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ کافی اوپر آجائے گی مارکیٹ پہ پارکویوگی جو پلوٹس کی پرائسیز ہیں وہ بہت اچھے انداز بھی جائے گی تو اس کے علاوہ جی جو فائل سے الکام کرتے ہیں کہ کافی زیادہ چکری روٹ کی آس پاس اور دو در کافی جگہوں پہ آپ کو پتا ہے کہ اسلامباد مضافات میں سوسائیٹی سارے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے اس پر یہ دیکھیں آپ کو فائدہ صرف یہ ہے کہ آپ فائل نیگٹیف میں اٹھا لیں اور جس طرح ایک پیٹرن مناب ہے وہ بھی پریکٹس پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو اٹھائیں نیگٹیف میں اور چیزیں آپ کے لئے سمجھنے کے اس وقت ہی فائدہ مند ہے اتر وائس اس کا کوئی اتنا چلدی آپ کو مارجن نہیں ہے بہت شکریہ اسلام علیکم